اگرہ میٹرو ریل کا پہلا ریک آ چکا ہے بیدی بیدان کے ساتھ اس کی پوجہ آرچنہ بھی کی گئی اس کے بعد پہلا ریک کو پٹری پر لائے گیا اس دوران میٹرو پریوجنہ کے ایم ڈی کمیشنر اور زلطکاری موجود تھے ایسا بتایا گیا ہے کہ فروری دو جا چوبیس میں میٹرو پٹری پر دوڑنے لگے گی آگرہ واسی یا پھر آگرہ آنے والے لوگ جلد ہی میٹرو میں سفر کر سکیں گے آگرہ میٹرو ریل کا پہلا ریک آگرہ پہنچا ہے ٹریلر کے مادیم سے آگرہ پہنچا میٹرو ڈیپو پر جیسے ہی پہلا ریک پہنچا پہلے ریک کی بیدی بیدان کے ساتھ پوجہ آرچنہ کی گئی منڈلائکت عمید گفتہ جلہ دکاری نم نیچ چیل اور اترہ پردیس میٹرو ریل کورپریسن کے ایم ڈی سوشیل کمار موجود تھے میٹرو کے عدکاری اور کمیشنر عمید گفتہ جلہ دکاری نم نیچ چینل بیدی بیدان کے ساتھ پوجہ آرچنہ کی نالیل توڑے گئے منٹرو چارنگ کے ساتھ میٹرو کے پہلے ریک کو ٹریلر سے نیچ چتا رہ گیا اور پٹری پر لائے گیا میٹرو آت نربر بھارت کی تصویر ہے میٹرو کا ریک گجرات برودرہ کے ساملی میں تیار کیا گیا ہے تین عصو میں ہے اس بات کی تیاری کی جاری ہے کہ سمیہ سے میٹرو چل سکے آگرہ میٹرو کے اتحاس میں ایک بہتی سورننگ دیوست ہے آگرہ میٹرو کے لیے جو پہلی ٹرین ہے وہ میڈین انڈیا کے تحت بھارت میں بن کر کے بھارت میں ساملی گجرات میں بننے کے بعد میں آج پہلی بار آگرہ کی دھرتی پہ آئی ہے اور ابھی آپ لوگ کے سامنے ہم لوگوں نے اس کو سریلر سے اتارا ہے اور یہ ٹرین ایک سٹیٹ آف آرچ ٹرین ہے جو کی آٹومیٹک رہے گی رائیور کا کام کیونڈ اس کشن پہ روک کر کے دروازے بن کرنا کر رہے گا جس طریقے سے لکھنو اور اس کے بعد کانپور کی ٹرین اتر تدیش میٹرو میں چلائی ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایک نیت تمہیں سے کے اندر ہی اس ٹرین کو چلانے کا پورا پیاس ہو رہا ہے اور یہ اسی کی سنکھلا میں ایک کڑی ہے میٹرو کے ایم ڈی سوشل کمار بتاتے ہیں ہر مہینے دو ریک آگرہ پہنچیں گے شروعات میں چھے میٹرو ٹرین چلائی جائیں گی ہر پانچ منٹ میں اسٹیشن پہنچیں گے آج جو ہے ابھی ہمارے پاس سہلا ریک آیا ہے اور ہر مہینے دو دو ریک یہاں پر آتے رہیں گے دو دو ٹرین آتی رہیں گی ہمیں ٹیسٹنگ کرنے کے لیے ابھی دو ریک کی ضرورت ہے اور ہم لوگ اناؤریشن کے لیے مینیمم چھے ٹرین ابھی پلان کر رہے ہیں ابھی ہم لوگ شروع میں چھے ٹرین سے پلان کر رہے ہیں اس میں کریں پانچ منٹ کا ہیڈویں مل جائے گا تو ہر پانچ منٹ کے بعد میں ایک ٹرین ابلیویل رہے گی میٹرو ریل پٹری پہ دوڑے اس سے پہلے ٹرائل کے جائے گا ٹرائل کے لیے ڈپو میں ٹریک تیار کیا گیا ہے باقاعدہ ڈپو کے اندر ہی ایک اسٹیشن بنایا گیا ہے ہر استثی ڈپو میں چیک کی جائے گی اگلے والا جو اگلے کچھ مہینے ہم لوگ اس ٹرین کو پہلے ڈپو میں ہی ٹرین کریں گے یہی پر ٹرائل ہوں گے ڈپو کے اندر ایک ٹریک ہوتا ہے جس میں جو میل لائن پہ اسٹیشن ہے وہ بھی ایک ورچول اسٹیشن یہاں پہ بنا ہوا ہے اور جس طریقے سے میل لائن پہ ٹرین ہوتی ہے ویسے ہی ٹرین ہوتی ہے ڈپو کے اندر ہوگی اس ٹرین ٹریک کے اندر ہوگی اور 33 کی ایم پیس تک گاڑی یہی ٹیسٹ ہوتی ہے اور جب ہم لوگوں کو اس سے زیادہ سپیڈ میں جانا ہے اسٹی اور نبے کی سپیڈ پہ جانا ہے تو ہم لوگ مین لائن پہ چکے یہ آگرہ میں میٹو چلانے کے لیے ابھی ہمارا اندرگراؤنڈ کے تین اسٹیشن جو ہے وہ اس کا کار پرگتی پر ہے اور اندرگراؤنڈ کے تین اسٹیشن لگ بک تیار ہیں ان کا فنیشنگ کا کام چل رہا ہے اور یہ اسٹیشن ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ فروری ہزے سال فروری تک ہم پبلی کو اس کو آفنا تین اسٹیشنوں کا کام لگ بک پورا ہو چکا ہے اندرگراؤنڈ اسٹیشن بنانے کا کام تیج گتی کے ساتھ چلنا ہے شی ایم ڈی بتاتے ہیں کہ فروری دو جاو چوبیس تک میٹرو آگرہ میں شروع ہو جائے گی چھے کلومیٹر کا یہ سپر ہوگا کبھی خوبصورت طریقے سے ریلوے اسٹیشن بنائے گئے ہیں آگرہ میٹرو بجلی ری جنریٹنگ کری اس کے علاوہ آگرہ کی گرمی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بیوستہ میٹرو میں کی گئی ہے آگرہ میں تاپمان ہائی ہو جاتا ہے اس بات کا بھی دھیان میٹرو میں رکھا گیا ہے توٹل بجلی یا کنجنشن ہے وہ بہت کام ہوتا ہے اور جیسا ہم لوگوں نے بات کیا کہ کانپور اور لکھنوں کی طرح یہاں پر بھی دبے ان کے اندر کچھ سپسیفک فیچرز دالنے کی کوشش کی گئی ہے جیسے یہاں پر جو ائر کنڈیشنگ سسٹم میں ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ آگرہ میں بہت گرمی پڑھتی ہے تو ائر کنڈیشنگ سسٹم کو اور بہتر کیا گیا ہے اور پڑا بڑا کیا گیا ہے کہ یہاں گرمی کا گرمی میں تاپریچہ آرام سے 48-49 دگری تک پہنچ جاتا ہے اس کے علاوہ بجلی بچت کرنے کے لیے جو جتنے بھی پسندس رہتے ہیں ٹرین کے اندر اس کو سینس کر کے اسی طرح سے اس کی چلتا ہے اس نے ایک اور چیز کی گئی ہے کہ وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی مانیٹر کرے گا اگر لوگ زیادہ ہوں گے اور وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ مانیٹر کر کے اسی اسی طرح سے بجلی بچاتے ہوئے کام کرے گا آرٹومیٹک ٹرین رہے گی اور ڈرائیور کا کام اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایلیویٹیڈ سیکشن سے ہمارا تاز بہت خوبصورت لگتا ہے اوپر سے دیکھنے پر تو اس کے لئے بھی اسٹیشن کو بھی تھوڑا سا اور مکھارا جا رہا ہے کیونکہ وہ بھی اپنے آپ نے ایک ٹوریس پوائنٹ کے طور پر بند سکتے ہیں میٹرو اسٹیشنوں کو بھی اسثانیے سانسکرتی کو دیکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے برج کی جھلک میٹرو ریلوے اسٹیشن پر نظر آئے گی اس کے علاوہ مغل کال کا بھی درست سے دکھائی دے گا ہمارے اسٹیشن پہ بہت سارا کام ہائیٹیس کے حساب تک کیا گیا ہے جو ایلیویٹیڈ اسٹیشن سے آپ کو نیچے سے دکھتا ہوگا یا بائے دکھتے آپ جاتے ہوگے جالی کا کام کیا ہوا ہے تو جالی کا کام ہمارے ہائیٹیس سے اسپائیڈ ہے اسٹیشن کا جو لک ہے اسٹیشن کے اندر جہاں پر تین آئے گی اس پر ایک فرم کا جو لک ہے ہم دیرے دیرے آپ کو دکھائیں گے وہ بھی جاہتر جو مغل آرکیٹرکچر ہے اور جو لوکل آرکیٹرکچر آرکیٹرکچر ہے ہماری پردھاشاوں کے تحت پرسکتی کے تحت بہت ساری چیزیں وہ بہت سارے ایلیمنٹ اتھا کر کے ہم لوگوں نے اسٹیشن پر لانے کی ایسا بتایا گیا ہے ایک بوگی میں سالے تین سو یاتری یاترہ کر سکتے ہیں کل ملا کر تین بوگی والی میٹرو ہوگی جس میں ایک ہزار کے آس پاس یاتری یاترہ کر سکتے ہیں آگرہ کے لوگوں کو میٹرو کا بے سوری کے ساتھ انتجا رہے ہیں پچھلے دنوں سی ایم یوگی اریتنات انڈرگراؤنڈ میٹرو لائن کا اوڈھان کرنے آئے تھے مکہ منتری یوگی آریتنات نے اعلان کیا تھا جلد میٹرو چلنے لگی یہ دستر پر کام چلنا ہے پہلا ریک آ چکا ہے ٹرائل کے جائے گا ڈیپو میں ٹرائل کے جائے گا اس کے بعد مین لائن پر بھی ٹرائل کے جائے گا آگرہ میٹرو ریل جلد شروع ہونے والی ہے آگرہ میٹرو ریل کا پہلا ریک آ چکا ہے یہ پہلا ریک بودھا کے ساملی میں میکن انڈیا کے تیت اس ریک کو تیار چاہ گیا ہے ایک بوگی میں تین سو یاتری نو سو یاتری ایک میٹرو میں سوار ہو سکتے ہیں فروایی دویا چوویس میں میٹرو پاپلک کے لیے اپلپ ہو جائے گی تیہائی لگوک پوری ہو گئی ہے پورے عصصہ کے ساتھ پہلے ریک کا سوہرم کیا گیا ہے آگرہ باشیوں کو بھی بے سبری سے میٹرو کے چلنے کا انتہار ہے اپنے ساتھ ایک لے دوبے کے ساتھ راکش خانوجیا تینی آگرہ